آپ لوگ قطر میں ہیں اور پلان کر رہے ہیں کہ شارٹ ریپ ویکیشن کے لیے لانگ ڈرائی پر چلے تو اس ویڈیو آپ کے لیے بہت حلق ہونے والی ہے کیونکہ ہم اپنا خود کا ایکسپیرینس جو ریسنٹ سے ہم جا کر آئے پہ ہفوپ سیٹی سعودی عربیہ میں ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ ہمارا ایکسپیرینس ہم شیئر کرنے والے ہیں تو اسلام علیکم ویڈیوز میں ہوں پرزنہ اور ویلکم ٹو می چانل تو کتر کے بکرا سے ہم سٹارٹ ہیے تھے ہمارا ویکیشن تو یہاں سے حفوپ سٹی کو انٹر ہونے کے لیے آپ کو آلماسٹ 235 کلومیٹرز دسٹنس رہے گا اور آپ آرام سے فور آورز میں ٹراول کر سکتے ہیں یہاں سے وہاں اور اس کے بیچ میں آپ کو بورڈر پراسنگ بھی رہتا ہے اور سعودی عربیہ میں انٹر ہونے کے لیے وہاں کا بیسا بھی آپ کو ریکوائیڈ ہوتا ہے اگر ویسا کیسے نکلے آپ کو پتہ نہیں تو آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا اور بورڈر پراسنگ کے ٹائم آپ کو جو دوکمنٹس ریکوائیڈ ہوں گے اور جو بھی پراسنس ہوگا اس کے اوپر بھی میں ایک اور ویڈیو بنا چکی ہوں تو وہ ویڈیو بھی اوپر آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا ای ہوپ آپ میرے چانل میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیوز کو اور آپ کے ڈاؤٹس آپ کلیر کر سکتے ہیں تو ہمارا جرنی ہے فرائیڈے کے دی 9.30 کو ہم سٹارٹ ہوئے تھے اور ہم بورڈر کو آرام سے 11 اکلا کو پہنچ گئے تھے کتر کے بورڈر کو اور کتر میں تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے پروسس اور جب ہم لوگ سعودی عربیہ میں انٹر کیے تھے انٹر ہونے کے لیے بورڈر میں تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم بیٹ کرنا پڑا بیکاوز اپ ویگ تھرزڈے فرائیڈے ساٹرے لیک راؤڈ زیادہ رہتا ہے تو ہمیں آلماسٹ 2 آنڈ آف آور بیٹ کرنا پڑا تو اس کے بعد ہم سعودی عربیہ میں انٹر ہوئے تو ہمارا ٹائم آلماسٹ 1.30 ہو گیا تھا تو اس کے بعد ہم پرسٹ تھوڑا سامنے گئے تو ایک مارکٹ پلیس کی طرح ہے وہاں مزید ہے سب کچھ تو ہم پہلے نمازے جمعہ آدھا کیے اس کے بعد ہم لنچ کر لیے تھے ایک بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے رومانسیا ورکے تو اس میں عربیق چاوالا عربیق ڈشز بہت ٹیسٹیا اور ایمی ہے تو ہم ہمارا لنچ کمپلیٹ کر کے ہم اگین ہفوک سیٹی کے لیے ہمارا ٹرابل سٹارٹ ہو گیا تھا تو ہم ہفوک سیٹی میں انٹر ہوتے 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 آلماسٹ ہمیں سنسٹ کا ٹائم مغریب کے ٹائم کو ہم پہنچ گئے تھے تو ہم جو مسٹیک کیے تھے ہم ہوتل پری بک نہیں کیے تھے اس کے وزے سے کیا ہے ہمارا ٹو آورس ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا ہم پھرے تھے وہاں ویکنسی نہیں ہے ہوتل میں اگر ہے بھی تو ہمیں پسند نہیں آیا وہ ہوتل ہم پسند ہوتل میں ہمیں پسند آیا ہمیں اللہ حصہ گرانڈ ہوتل اس ہوتل کے بارے میں بھی ہمیں ایک دیٹیل ویڈیو آپ کو اپلوڈ کریں گے ہمارے چانل میں آپ کو بھی دیکھنا بعد میں نکس ویڈیو الحمدللہ ہم پہنچ گئے اور ہمارا وہ فل دے ٹیبل میں ہی ختم ہو گیا تھا فیملی سے جا رہے ہیں تو پورا پورا کٹ لے کے جانا وینٹر کٹ کیونکہ وہاں بہت زیادہ تھنڈے اور اس کے بااد ہم تھوڑا فریش اپ ہو گئے ہوتل میں اور چلے گئے تھے دنر کرنے کے لیے اور ریش لے لیے تھے اس دن تو ون دے پورا ہمارا ٹراول میں ہی ختم ہو گیا تھا تو نیکسٹ ڈے ہم لوگ پھر روٹ کر ایک چلی ہوتل میں ہمارا بریکفاسٹ کامپلیمنٹری تھا تو ہم بریکفاسٹ کمپلیٹ کر کے ہم اپنا ٹراول اگین سٹارٹ کیے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹی کتہ بیوٹیفول ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت زیادہ گرینری رہتا ہے اس سٹی میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو آپ کو بس خجور کے پیڑی ہی نظر آئیں گے اور بہت بیوٹیفول رہتا ہے اس پر اس ٹراول میں ہم فرسٹ پلیس جو ویزٹ کرنے گئے تھے خارہ ہیلز یہ خارہ ہیلز جو ہے یہاں پیمس ہے نکوک سٹی میں اور اس کے بعد ہمیں خارہ ہیلز کو پہنچ گئے تو یہ ہیلز میں آپ کو اینٹری کے لیے منی پے کرنا رہتا ہے پر ہیٹ 58 سعودی ریال ہے تو اگر آپ بہت سارے لوگ ہو تو وہ لوگ پرائس تھوڑا کم کر لیتے ہیں تو ہم فور فیملی مل کے گئے تھے ہمارے کلیک سب مل کے تو ہمیں پر ہیٹ 49 سعودی ریال پر یہ لوگ کیے تھے تو ایسا ٹکٹ لے کے ہم اندر گئے اور پورے ہیلز بے کے بہتا بڑا بھی نہیں رہتا بٹ آلماسٹ ون آور آپ کو لگ جاتا ہے اندر پورا گھوم کر آنے کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اگر بچے ہیں تو بہت انجوئے کر سکتے ہیں چندہ و ہیلز وہ لوگ بہت خوش تھے میرے بچہ فل خوش تھا اور میرے فرنس کے بچے بھی وہ لوگ بہت انجوئے کیے تھے وہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو کا view سب کچھ بہت اچھا ہے اور سال پرانے ہیلز ابی ایسے ہیل بولے تو ماشا اللہ تو نیکسٹ پلیس ہم یہاں ختم کر کے نکلے تھے سنفلور فارم بول کے ان نام تو سنفلور فارم بول کے ہے بٹ وہاں جانے پر آپ کو زیادہ سنفلور پلانٹس نہیں ہیں نظر آئیں گے اونلی جو بورڈرز ہیں وہ فارم کے وہ بورڈرز میں سنفلور فارم رہتا ہے اور اندر پورا اور ایک دوسرے پروپس دوسرے جیسے ٹاماٹو لیڈی سونگ لیڈی فنگ دھان یہ سب کچھ وہاں رہتا ہے فارمیں اور اس کے بعد ایون دو سنفلورتے نہیں ہیں بہت اچھا پلیسے بچوں کے لیے کیونکہ وہاں بہت سارے آنیملز ہیں کامل ریابیٹ ڈک اور ڈیر ہارس بہت اچھا ہے ماشا اللہ بچے تو فل اینجائی تھے میرے بچے جو گوٹس رہتے ہیں گوٹس کو کھانا کے لینے میں اتنا مزہ آیا تھا اسے تو اس کے بعد آپ وہاں پلی ایریا بھی ہے بچے فل مستی کر سکتے ہیں وہاں تو ماشا اللہ یہ پلیس بھی بہت اچھا تھا اور وہاں کیا ہے وہ فارم سے نکال کر وہ ویسٹیبلز کیاریٹ سب کچھ وہ بیستے ہیں اب وہ لے کے لے کے جا کے بھی آپ وہاں جانوار کو فیڈ کر سکتے ہیں ہائنیملز کو تو ترڈ پلیس جو ہم لوگ ویزٹ کیے تھے وہ اللہ سا سوک سوک مطلب ہم یہاں بھی دیکھے تھے قدر میں بھی سوک ہے سوک واقف میں یعنی سوک مطلب عرب میں ایک مارکٹ پلیس ہے جہاں آپ ہر ایک چیز آپ کو ایویلیبل رہتی ہے جیسے سوپر مارکٹ رہتا ہے اسی طرح یہاں ہر ایک مسالہ کپڑے اور سامان چپل ہر ایک ٹوئی سب کچھ ہے ہم ابھایا کے لیے دیکھتے رہے تھے بٹر ایک چلی یہاں وینٹر ہونے کے وجہ سے سب کچھ وینٹر کالیکشن ہی ایویلیبل ہے وہاں اور اس کے بعد ماشاء اللہ بہت اچھا ہے یہاں کا سوک بھی یعنی تری پلیس کو ہمارا ڈے ختم ہو گیا تھا تو نیکسٹ ڈے سوہ ہم موٹ کر اگین نکلے تھے ابراہیم پیلس کو تو ابراہیم پیلس بھی ہم اندر گئے بٹر اندر جانے کے لیے پرمیشن نہیں ملا ہمیں کیونکہ ہم سوچے کہ اس دن نائٹ ایک دن پہلے جانے کا بٹر نائٹ ہو جانے کے لئے سے کلوز ہو گیا بولکے گوگل میں اس طرح دکھایا تو ہم کلوز ہو گیا بولکے ہم چلے گئے تھے بٹ نیکسٹ ڈے سبا آیا تو سبا ایویلیبل نہیں رہتا اچھلی وہ جو پلے ہو ہے فور کے بعد اوپن ہوتا ہے ایوینگ ٹائم ہی اوپن رہتے ہیں تو گوگل پہ آپ ڈپینڈ مت ہونا گوگل کا انفرمیشن تھوڑا رانگ تھا ہمیں ہمارا ونڈے ویسٹ ہو گیا تو اس کے وجہ سے تو آپ دوسروں سے بھی ایک بار چک کر لیں مال پتہ سنو ہے تو آپ کو سعودی میں تو ابراہیم بالاس بھی ایک اچھا پلے سے وزید کرنے کے لئے اور اس کے بعد ہم فائنلی ہمارا ریٹن ٹائم ہو گیا تھا تو ہم وہاں ایک مارکٹ ہے ویسٹیبل کا ایک ہولسل مارکٹ تو وہاں گئے تھے ہم تھوڑے ویسٹیبل اور تھوڑے فروٹس لیے تھے اور اس کے بعد ہمارا جرنی ریٹن ہو گئے تھے ہم قطر کو اگے تو ہمیں قطر آنے میں ہم وہاں سے ایک بجے آفٹرنون سٹارٹ کیے تھے لنچ لے کر اسے گاڑی میں رکھ لے کے سٹارٹ ہو گئے تھے اور وہاں سے قطر آتے آتے ہمیں 3.34 ہو گیا تھا تو الحمدللہ ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا اچھلی کیا ہے اگر آپ کو ایک دھیان میں رکھنے والی چیز ہے آپ کو کوئنس ہمیں شہاں کیاری کرنا رہتا ہے کیونکہ جو سعودی کے کوئنس ہے 3-real ایٹنگ کو آپ دالیں گے تو آپ کو وہاں ٹکٹ ملتا ہے پارکنگ کے لئے کار پارکنگ جہاں بھی جانا ہے آپ کو پیڑ پارکنگ رہتا ہے 3-real کا آپ کا پیڑ پارکنگ ہوگا اور وہ سلپ آپ کو کار میں رکھ کر جانا رہتا ہے کیونکہ وہاں ایک پولیس سے پھر پہ چھک کرتے رہتا ہے کار میں نہیں ہے اس لپ بول کے تو ایک چیز آپ دھیان رکھیں اور ایک چیز جو ہے ہوتل پری بک کر جائے کیونکہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم آپ سیو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا الحمدللہ ہمارا ٹرائیول تو بہت اچھا تھا اگر آپ کو ٹرائیول کے کارڈنگ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو پلیس کامنگ کرنا انشاءاللہ میں ضرور رسپانڈ کروں گی اور آپ کا ڈاؤٹ ضرور کلیئر کرنے کوشش کروں گی ای ہوپ آپ کو میرا اس ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا تو لائک کریں شیئر کریں اور آپ کے فیملی پرنٹس میں حالی ایک سے شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریکویسٹ کریں اور اس بیل آئیکن پر بھی کلک کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اسے انفرمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ